اور وید 2011 بیش کے یو پی کیلڈر کے آئی ایس آفیسر ابی شویق سنگھ جو ورطمان میں دلی میں ڈیپٹی کمیشنور کے پت پر تنات ہیں لیکن ان دنوں یہ سوشل میڈیا پر کسی اور وجہ سے چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ٹی سیریز کے ساتھ انہوں نے ایک میوزک ایلبم بنایا دل توڑ کے جسے اب تک تین کروڑ لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھ لیا ہے اس کے ساتھ دلی کے قرائم پر ایک ویب سیریز کے لیے ابی شویق سنگھ کو اپروچ بھی کیا گیا دلی سرکار نے ابی شویق سنگھ کو آنمتی بھی دے دی ہے یو پی کیڈر کے 2011 بیچ کے آئی اے صدقاری ہیں ابی شویق سنگھ جو ابھی دلی میں ڈیپٹی کمیشنر بھی ہیں لیکن ایک نئی لائن میں اب وہ جڑ گئے ہیں وہ ہے اونے کی دنیا اونے کی دنیا میں بھی وہ اپنے ہاتھ آزمہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ابی شویق سنگھ ہیں اب شیق جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں پرشاسنک انوہب سے اب ایکٹنگ کا انوہب کس طرح سے آنا ہوا کس طرح آپ نے سوچا کہ اس لائن سے الگ بھی ایک دوسری لائن میں جانا چاہیے سپنوں کی دنیا جسے کہتے ہیں تو کس طرح سے جانا ہے اس کی کہانی تھوڑی لمبی ہے یہ پچھلے سال شروع ہوئی میرے ایک مطر ہے مکیش شابڑا جی جو نردیشک ہیں سوشان سنگھ راجپوت کی آخری پکچر دل بیچارہ جو آ رہی ہے تو میں سرکاری کام سے بومبی گیا تھا پچھلے سال اور انہوں نے مجھے اپنے آفیس انوائٹ کیا لنچ کے لیے وہاں پہ دلی کرائیم سیزن ٹو کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو کچھ جانکاری چاہیے تھے دلی پولیس کے بارے میں دلی ایڈمیسٹریشن کے بارے میں تو مکیش شابڑا جی نے مجھے ان سے ملوایا اور میرے ان کو پوری جانکاریاں دے دی اور اسی بیچ میں ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو ایکٹنگ میں ابھی تک کیا کیا آنباب رہا ہے تو میں نے کہا جی میں نے تو ایکٹنگ کبھی کی نہیں ہے تو سب لوگ حسن لگے بولے یہ ایکٹر نہیں ہے یہ ایکٹر نہیں ہے یہ دیپٹی کمیشنر ہیں تو وہ لوگ سپرائز ہو گے بولے میں وہی سوچھ رہا تھا کہ ایکٹر کو اتنی زیادہ جانکاری کیسے ہو سکتی ہے اور ان کی باڈی لینگویج تو ہو بہو ایسی ہے جیسے ہم ایک شکسی تلاش کر رہے ہیں جس کو کئی ایک ایس آفیسر کا کردار نبھانا ہے تو اگر یہی نبھا دیں تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا تو میں نے مکیش آبڑا جی کی طرف دیکھا میں نے کہا میں نے تو آج تک کبھی ایکٹنگ نہیں کی اور مجھے نہیں لگتا میں ایکٹنگ کروں گا تو میں نے کہا نہیں ایکٹنگ تو کچھ نہیں ہوتی جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں یہی ایکٹنگ ہے ایکٹنگ ہے بسکلی ایکشن تو میں آپ کو تین چار لائنز دیتا ہوں اور آپ کیامرے کے سامنے اس کو بول دیجئے اور اگر ٹھیک لگتا ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں تو میں نے کہا چھلی یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں مجھے ہمیشہ سے نئی نئی چیزیں کرنے کا شوق رہا ہے زندگی میں تو میں نے وہیں پہ نکل کر کے دوسرے کامرے میں وہ تین چار لائنز بولی اور وہیں پہ سب کو پسند آگئی یہ جو دل توڑ کے دل ٹوٹتا بھی آپ کا اس album ہے اور تین کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں ایک بڑا ریکارڈ ہے ایک آئیس آفیسر کو اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جب دل ٹوٹ گیا لیکن اس میں بھی لائن ہے آپ جو بتا بھی رہے ہیں زندگی ابھی باقی ہے تو کس طرح سے ایک پوزیٹیو میسیج دینے کی اس میں کوشش کی ہوئی ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے لف سٹوریز میں تو کہیں نہ کہیں یہ دکھا جاتا ہے کہ پیار کے آگے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے بٹ اس پرٹیکلر لف سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ پیار بھی آپ کی پرسنلیٹی کا ایک حصہ ہے پیار کے ختم ہونے سے آپ نہیں ختم ہو جاتا ہے یا آپ کی زندگی نہیں ختم ہو جاتی تو اگر آپ کی پرسنلیٹی کا ایک حصہ ختم ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ پیار کا قصہ ختم ہو گیا تو کیا میرے زندگی کی کہانی ابھی باقی ہے تو زندگی کی کہانی ہمیشہ باقی رہے گی اور زندگی سب سے بڑی ہے کیونکہ زندگی سے آپ کا پریوار جڑا ہے آپ کے چاہنے والے جڑے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ کے خود کے ارمان جڑے ہیں تو وہ صرف ایک قصہ ختم ہو جانے سے نہیں ختم ہونا چاہیے تو کیا آپ کے یہاں سے جو عدکاری ہوں گے کیا وہ آپ کو پرمیشن دیں گے کہ سرویس میں رہتے رہتے بھی آپ ایکٹنگ کریں کیا اس میں کوئی نیام قاعدے قانون کوئی روڑا تو نہیں اٹکائیں گے فیلحال تو نہیں اٹکا رہے ہیں لیکن جب وقت اٹکائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد تو پھر کون سا راستہ پھر تو جو ابھی ہے جو یہی ہے اب اس کے بعد تو دیکھا جائے گا کہ زندگی کس طرف لے جاتی ہے زندگی کس طرف لے جاتی ہے یہ صاف طور پر کہنا آیا اب شیخ سنگ جی کا لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کے کردار کریں گے جو دیش اور سماج کے لیے اچھے ہوں گے کیمرمن پنگج کے ساتھ یتیدر شرمہ انڈیا نیوز ڈلی اور وہی پنچ جتت میں ولین ہوئے لالچوی ٹینڈن ان کے چھوٹے بیٹے کے پارتی شریر کو انہوں نے مخاگنے دی اور تمام جانکاریاں شوئے وہ ہم نے آپ کو دیں اور اسی بیچ میں جس طریقے سے لگتا تمام تصویریں شوئے وہ ہم نے آپ تک پوچھائے خاص طرح پر اتر پردیش وشش میں فلال اسی ساتھ ہمارے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی تتک لے دیجئے مجھے اجازت نمسکال